بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ان کو جاتے جاتے بائے کر دوں اور کوئی ایک ان کے لئے نئی ریسپی یا کوئی ڈش بنا دوں تو سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تو دیکھئے آئیے ہم سٹارٹ کر دیں میرے پاس دس کلو جو ہیں ٹین کیجی مینگوز ہیں ٹین کیجی مینگو فجری آم کے ہمیشہ آپ نے ایسا آم لینا ہے جو کہ کلمی ہو جو سمپل سادہ نہ ہو فروٹی آم لینا ہے میٹھ آم لینا ہے اور اس انداز میں لینا ہے کہ وہ پکا ہو کچھا نہ ہو آدھا پکا آدھا کچھا ہو اگر آپ بالکل کچھا لیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے جو مینگوز ہیں وہ تھوڑے سخت ہو جائیں گے پکتے پکتے تو آپ آدھا کچھا پکا لیں گے تو وہ زبردست بنے گا جیسا کہ میں نے یہاں پر آدھا کچھا آدھا پکا آم لیا اور دس کلو آم موں کو میں نے چھیلا اچھے سے اور تقریب ان کا دو سے دھائی کلو تو ان کا مواد نکل گیا باقی آٹھ کلو کے قریب بھی میرے پاس آم بھچ گئے تو ان کو میں نے کہا ان کا مربع بناتی ہوں تاکہ دوست احباب میں بھی دے سکوں اور خود بھی یوز کر سکوں جاتے جاتے مینگوز کا تحفہ ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں آٹھ کلو آموں کا میں نے اچھے سنکو کٹ کیا یہ ان کا مواد ہے جو نکل چکا ہے یہ دیکھئے یہ جو کلمی آم ہوتا ہے ہلکا سا ییلو ہوتا ہے اور تھوڑا کچھا پکا بھی ہوتا ہے یہاں پہ میں نے ایک ون ٹی سپون ریڈ سرخ مرچ لی ہے یہاں پہ دیکھئے دس سے پندرہ جو ہے میں نے لائچی کا پاڈر لیا ہے خودی پیس لیا ہے ایڈ کر دیا ایک ون ٹی سپون جو ہے میں نے یہاں سرخ مرچ لی ہے اور ایڈ کر دی ہے ون ٹی سپون ہم نے زیرہ لیا وہ بھی ایڈ کر دیا اور یہاں پہ کالی مرچ ہے ون ٹی سپون کالی مرچ لے لی آپ چاہیں تو اس سے زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ دیکھیں ہاف گلاس ہے تھوڑا سا اوپر جو ہے میں نے سرخ مرچ لیا ہے اس میں میں ایڈ کر دوں گی اور آٹھ کلو آم میں تقریب میں پانچ کلو چینی ایڈ کر دوں گی اگر آپ کو لگتا ہے کم زیادہ تو آپ کر سکتے ہیں میں ہمیشہ کچھ کم ہی ڈالنے کی کوشش کرتی ہوں یہ پانچ کلو کا پیکٹ ہے جس کو میں نے سارا ہی ایڈ کر دیا اور اس کو چلے پر چڑھا دیا بہت ہی زبردست بہت ہی یمی لیکن یہ ہے کہ آپ نے بالکل کچھا عام نہیں لینا تھوڑا اس کو پکا ایک دو دن رکھتے ہیں وہ نرم ہو جائے گا پھر اس کا بنانا ہے بہت ہی زبردست بہت ہی یمی بہت ہی ٹیسٹی جو کھائے گا وہ انجائے کرے گا اور آپ کی بہت تعریف کرے گا یہاں پر میں نے ساری چیزوں کو مکس کیا اچھے سے اور اس کو فل آگ پہ جو چڑھا دیا اور اس کا ڈھکن میں نے بند کر دیا یہ دیکھئے سب مکس ہو چکا ہے ڈھکن بند ہو چکا ہے اور ہم نے اس کو بیس ملٹ کے لیے چھوڑ دیا بیس ملٹ کے بعد جب ہم نے اوپن کیا تو یہ چینی جو ہے اپنا پانی چھوڑ چکی ہے اور آم جو ہے اپنا پانی چھوڑ چکے ہیں آموں کو آپ نے بھگونا نہیں ہے دھونا نہیں ہے دھو کے پہلے سکا لینا ہے جب آپ یوز کریں تو تب یہ بلکل سوکے ہونے چاہیے یہاں پر دیکھیں بیس ملٹ کے بعد ہمارا جو پانی ہے وہ نکل چکا ہے اور یہ تقریبا چاشنی بن رہی ہے بہتی خوبصورت آواز کے ساتھ ہم نے باہر کھلی ہوا میں بنایا پرندو کی چہچھاٹ کے ساتھ یہاں پر ہمارا تقریبا تیار ہو چکا ہے تو ایک چھوڑکی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے فوڈ کلر تاکہ یہ جب تھنڈا ہو تو اس کا کلر اتنا خوبصورت ہو کہ کھانے سے زیادہ کلر ہی خوبصورت لگے کلر خوبصورت آ جائے گا اور جب کھائیں گے تو تب انجائے کریں گے اب بھی سے اتنا اچھا کلر آ رہا ہے یہ آگ پہ چڑھا ہویا ہے اس لیے جب یہ تقریباً اس کو پچیس سے تیس منٹ ہم نے پکایا اس کے بعد ہم نے اس کو جو ہے ہلکی آنچ پر ٹھہرا دیا دس سے پندر منٹ کے لیے یہ دیکھئے ہمارا جو ہم نے سب کا ڈال لیا اب لاسٹ میں جو پڑا ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں اب لاسٹ برتن میں ہم نے اس کو ڈال دیا واو کیا خوب چاشنی کیا خوب خوشبو کیا خوب ٹیسٹ آئے ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا کیسا بنا آپ سے ریکیسٹر لاسٹ میں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے تاکہ اس طرح کی زبردست ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہ سکیں اسلام علیکم